محترم سامین اسلام علیکم نانی اور دادی کے یہ گھریلو نسخے آپ کی زندگی آسان بنا دیں گے خواتین کو اکثر ایسے گھریلو ٹوٹکوں کی تلاش ہوتی ہے جو ان کی زندگی کو آسان بنا دیں اور گھر میں موجود بزرگ خواتین سے زیادہ اچھے ٹوٹکے کوئی نہیں بتا سکتا کیونکہ ان خواتین کے پاس عمر بھر کا تجربہ موجود ہوتا ہے اس لیے آج ہم آپ کو نانی اور دادی کے آزمودہ دس ایسے نسخے بتا رہے ہیں جو آپ کی زندگی کو سہل کر دیں گے نرم اور پھولی ہوئی روٹیوں کے لیے نرم اور پھولی ہوئی روٹیاں بنانے کے لیے آٹا گنتے ہوئے اس میں نمک اور پانی کے ساتھ دو کھانے کے چمچے تیل کے شامل کر کے آٹا گندیں اس طرح سے گندے ہوئے آٹے سے پکائی ہوئی روٹی نرم بھی ہوگی اور پھولے گی بھی کریلے کی کرواہٹ کو کیسے ختم کیا جائے پانچ کارامر ٹپس سب سے پہلے کریلوں کو اچھی طرح دھولیں ان کے اوپر جو خردری سطح ہے اس کو چھری کی مدد سے کاٹ کر یا چھیل کر ہٹا لیں ہرے ہرے کریلوں میں موجود تمام بیجوں کو نکال باہر کریں اور اب ان کو ایک بڑے پیالے یا ٹوکری میں رکھیں اور ان پر اچھی طرح نمک لگا کر بیس منٹ چھوڑ دیں بیس منٹ بعد آپ دیکھیں گی کہ پانی نکر رہا ہوگا اب آپ کریلوں کو اچھی طرح نچوڑ لیں نچوڑنے کے بعد چاہیں تو سادے پانی سے کنگھال لیں اور اب اس کو اپنی مزی کے مطابق جس طرح چاہے پکا لیں آپ کا کھانا بھی ذائقہ دار بنے گا اور کریلوں کی کرواہٹ بھی دور ہو جائے گی خالص شہد کی پہچان ایک گلاس پہ پانی لے کر شہد سے بھرا چمچ اس میں ڈال دیں اگر شہد خالص ہوا تو یہ پانی میں حل نہیں ہوگا اگر خالص نہ ہو تو پانی میں حل ہو جائے گا شہد کے چند کترے جذب کرنے والے کاغذ پر ٹپکا دیں اگر یہ کاغذ کتروں کو جذب کر لے تو یہ شہد خالص نہیں ہے اگر جذب کرنے والا کاغذ نہیں ہے تو آپ سفید کپڑے کا استعمال کر سکتے ہیں اصلی نکلی شہد کی پہچان کے لیے آپ ماچس کی ایک تیلی جلا کر شہد کے اندر رکھ دیں اگر تیلی جلتی رہے تو شہد اصلی اور اگر بجھ جائے تو شہد نکلی ہے دانت کے درد کا علاج ایک گلاس نیم گرم پانی میں چھٹکی بھر نمک اور ایک کھانے کا چمچ گنے کا رسرکہ ڈال کر دن میں کمز کم دو مرتبہ اچھی طرح کلی کریں دانت کا درد جاتا رہے گا بادام تازہ رکھیں بادام کو چند سال تک بلکل تازہ رکھنے کے لیے تقریباً ایک کھانے کا چمچ چینی اس برتن میں ڈال دیں جس میں بادام رکھے ہوئے ہیں بادام بلکل تازہ رہیں گے پیروں کی بدبو سے نجات ایک عدد گول بینگن کو چار حصوں میں برابر تقسیم کر کے ایک دیکچی میں ایک کلو پانی میں اُبال لیں جب پانی نیم گرم رہ جائے تو اس سے دونوں پیر دھو لیں ایک دفعہ عمل کرنے سے ایک سال تک پیروں سے بدبو نہیں آئے گی اگر اس عمل کو ایک ہفتہ پابندی سے کریں تو پیروں کی بدبو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی خالص لال مرچیں گھر میں لال مرچیں پیسنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے جس سے مرچوں کو پیسنے سے نہ خانسی آئے گی نہ چھینکیں خشک مرچیں دھوپ میں کچھ دیر رکھنے کے بعد جب انہیں گرائنڈ کرنے لگیں تو مرچیں ڈال کر تھوڑا سا ککنگ آئل ڈال دیں اور پھر گرائنڈ کریں اس طرح آپ گھر میں پیسی ہوئی خالص مرچیں تیار کر سکتے ہیں پنیر کو زیادہ دن تک رکھنا اگر پنیر کو زیادہ عرصے تک رکھنا ہو تو اس کے چاروں طرف نمک لگا دیں پنیر خراب نہیں ہوگا حسبے ضرورت کاٹ کر اور دھو کر استعمال کر لیں لیکن نمک لگا کر ململ کا کپڑا ضرور لپیٹ دیں میلی چھتری کی صفائی میلی چھتری ہو جائے تو اس کو دھونے کے لیے ایک پیالے میں المونیا اور گرم پانی ڈالیں اور اس کو برش میں ڈبو ڈبو کر چھتری کے اوپر پھیریں بلکل نہیں ہو جائے گی کوہنی کے سیاہ دھبوں کا خاتمہ لیمو کاٹ کر چھلکوں میں سے رس نکال لیں پھر چھلکوں میں چھٹکی بر ڈال دیں اور انہیں کوہنیوں پر ملیں چند دفعہ کے استعمال سے کوہنیاں صاف ہو جائیں گی گندہ ہوا آٹا تو خمیر ہو جائے گا اسے خمیر سے بچانے کے لیے اس پر گھی لگا کر رکھ دیں پھر بھیگے ہوئے کپڑے سے اسے ڈھانک کر کسی تھنڈی جگہ پر رکھ دیں اس سے خمیر نہیں پیدا ہوگا اور اس کی پکائی ہوئی روٹی تازہ آٹے جیسی لذیذ ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگے تو اس کو شیئر کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں کیونکہ اچھی اور بیٹھی بات بتانا بھی صدقہ ہے ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی ضرورت بند کا بھلا ہو جائے نون اسٹک برتن کی چمک اور حفاظت کے لیے نون اسٹک برتنوں پر اگر تھوڑا سا تیل مل دیں تو ان کی پالش برقرار رہتی ہے نون اسٹک پتیلیوں میں صرف لکڑی یا پلاسٹک کے چمچے استعمال کریں تاکہ نشان نہ پڑے نون اسٹک پتیلی میں کھانے یا جلنے کے نشان صاف کرنے کے لیے اس میں پانی اور دو چمچ بیکنگ سوڈا ملا کر اُبالیں پھر دھو کر ہلکا سا تیل لگائیں دھنیا کا رس پینے یا تازہ دھنیا چوسنے سے کیم آرام مل جاتا ہے ہری مرچیں کاٹنے سے پہلے تیل یا گھی ہاتھوں پر اچھی طرح مل لیا جائے تو جلن نہیں ہوتی مو کی بدبو دور کرنے کے لیے دن میں دو تین مرتبہ سونف چبا لیا کریں چند ہی دنوں میں مو کی بدبو دور ہو جائے گی پودوں کے گملوں میں کبھی کبھی بغیر دودھ والی تھنڈی چائے چھڑکنے سے گملوں کی مٹی میں کیڑے نہیں رہیں گے آٹے کے ڈبے وغیرہ کو کیڑا لگنے سے بچانے کے لیے ان میں تیز پاتھ رکھ دیں اس سے کیڑا نہیں لگتا کسی بھی کچھے پھل کو پکانے کے لیے اسے اخبار میں لپیٹ کر دو تین دن کے لیے کسی گرم جگہ پر رکھ دیں پھر پک کر تیار ہو جائے گا مچھروں کو بھگانے کے لیے ایک کپ میں تھوڑا پانی اور چند کافور کی گولیاں ڈال کر کمرے میں رکھیں مچھر نہیں آئیں گے آون صاف کرنے کے لیے کھانے کے سوڑے میں تھوڑا پانی شامل کر کے پیسٹ بنائیں اور اسے آون کی دیواروں اور فرش پر اچھی طرح لگا دیں پھر آون کو آدھے گھنٹے کے لیے کم درجہ حرارت پر چلائیں اب آون کو آف کریں خستہ اور مزیدار پاپ کار بنانے کے لیے مکعی کے دانوں کو ہمیشہ فریزر میں رکھیں جب پاپ کار بنانے ہو اسی وقت نکالیں اور فوری بنائیں چاولوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے ایک کلو کچھے چاولوں میں پانچ گرام سوکھے پودینے کا پاورڈر بلا کر رکھیں ڈیپ فرائی کی ہوئی غزائیں صحت کے لیے نقصان دے ہوتی ہیں لہٰذا سموسوں کو فرائی کرنے کے بجائے بیک کریں کچھے سموسوں کو فریز کر دیں اور جب ضرورت ہو تو دو گھنٹے پہلے نکال لیں پھر آون میں کم درجہ حرارت پر بیک کر لیں آلو اور پیاز کبھی ایک ساتھ نہ رکھیں کیونکہ اس طرح آلو بہت جلد خراب ہو جاتے ہیں سموسا پٹی گھر میں بنانے کا آسان طریقہ سموسا پٹی بنانے کے لیے آپ کو درزہل اجزاء درکار ہیں میدہ ایک کلو نمک حسبے ضرورت پانی حسبے ضرورت تیل ساتھ کھانے کے چمچے ترکیب ان تمام اجزاء کو ملا کر گوند لیں اور پیرے بنا کر بیل لیں اب اسے توے میں ہلکا سا سینک لیں اب اسے ایک کے اوپر ایک رکھ کر پلاسٹک بیگ میں محفوظ کر لیں اس کے بعد فریز کر لیں نوٹ ایک پلاسٹک بیگ میں صرف دس سموسی پٹی ہی محفوظ کریں تاکہ ہر روز نکالنے کی وجہ سے باقی خراب نہ ہو رائتہ کی مقدار بڑھانے کا آسان طریقہ اکثر لوگوں کے گھر دعوت ہوتی ہے افراد زیادہ ہونے کی وجہ سے رائتہ کم پڑ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اگر دہی کے رائتے کی مقدار بڑھانا چاہتی ہیں تو تازہ ناریل کو پیس کر اس میں شامل کر لیں اس کی مقدار بڑھ جائے گی پریشر ککر میں کیک بنانے کا آسان طریقہ پریشر ککر میں کیک بنانے کے لیے پریشر ککر کے اندر پتھر یا بجری ڈالیں پھر اس میں کیک پین رکھیں اور کنکر بند کر دیں اور ککر بند کر دیں پریشر ککر کے اوپر وسل نہیں لگانی دھیمی آج پر پونا گھنٹا تک رکھیں کرسپی آلو کے چپس آلو کو فنگز کی شکل میں کٹ لیں ایک دیکچی میں پانی اُبال کر اس میں نمک اور ایک چھٹکی زردے کا رنگ شامل کر کے چپس ڈال دیں چار منٹ چپس کو اُبال کر چھننی میں چھان لیں دھوا نکلتے چپس پر کوئی بھی آٹا لگا کر اچھی طرح مکس کریں تیز آج پر تل لیں کرسپی چپس تیار ہیں پاپڑ بغیر تیل سے تلنے کا طریقہ کڑاہی میں اچھی طرح نمک ڈال کر اس کو خوب گرم کر لیں پھر اس میں پاپڑ ڈالیں اور اچھی طرح اوپر نیچے کر کے مکس کریں تھوڑی ہی دیر میں بہ آسانی آپ کے پاپڑ بغیر تلے تیار ہو جائیں گے فریج میں آپ بھی آٹا لازمی رکھتی ہوں گی لیکن جان لیں گے فریج میں آٹے کو دیر تک رکھنے سے اس میں کیمیائی بدلاؤ پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ آٹے کے خمیرہ ہونے پر بیکٹیریا کا گھر بن جاتے ہیں اور کھانے سے آپ کی صحت پر مذر اثرات مرتب ہونے لگتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا فریج کے رکھے ہوئے آٹے کی روٹیاں اور نان پراتھے تھنڈے ہونے پر اتنا مزہ نہیں دیتے جتنا تازے آٹے کی روٹیاں دیتی ہیں باہرین کہتے ہیں کہ پہلے سے گندہ ہوا آٹا فریج میں جانے کے بعد اپنی اصلی حالت پر نہیں رہتا اور فریج کی گیس کے موالک ذرات بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں جو کہ پیٹ پھولانے اور میدہ کی خرابی کا باعث بھی بن سکتا ہے جس کی زیادتی پر آپ کو پیٹ خراب ہونے اور کیا کی شکایت بھی ہو سکتی ہے اس لیے دو دن سے زیادہ فریج میں آٹا نہ رکھیں بہتر یہی ہے کہ روزانہ کی ضرورت کا تازہ آٹا گونت کر اسے استعمال کریں اس سے غزائیت بھی بھرپور اور افادیت بھی بے شمار رہتی ہے